نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج بات کرنے والا ہوں پیٹیم والی ٹرانجٹ کارڈ کے بارے میں اگر آپ اس کو میٹو میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو دکت آ رہی ہوگی کہ اس میں ریچارج آپ نہیں کر پا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اس میں جو کچھ تھوڑا بہت بیلنس ہے یا پھر اس میں اگر آپ ٹپ اپ کر کے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس بیلنس کو تو نہیں کر پا رہے ہوں گے اسی بارے میں بات کروں گا اگر وہاں پہ لگ رہا ہے پچاس روپے یا مان لیجے ساتھ روپے آپ کا ٹرانجٹ کارڈ جو ہے اس میں سے آپ کے کچھنے ہیں تو وہ آپ ریچارج کر رہے ہوں گے تو آپ ریچارج نہیں کر پا رہے ہوں گے میں نہیں کر پا رہا تھا اور جو اٹھارہ روپے کا سائد میں نے ریچارج کیا تھا کمی پڑھ لی تھی وہ ہوا نہیں تو اس کے بعد جب جو ایجٹ ہوتا ہے میٹو کا وہاں پر جمع گیا تو وہاں پر وہ ہو نہیں رہا تھا پھر میں وہاں پہ اسٹیشن ماشتر کے پاس گیا جہاں پہ آپ توپ اپ وغیرہ کرواتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا اس کا یہ سولوشن ہے کہ آپ اپنے پیٹیوم والٹ میں آپ اپنے بیلنس ایڈ کریے وہیں سے آپ کا ٹرانجٹ کارڈ میں وہ ایڈ ہو جائے گا اور وہاں سے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا پہلے آپ کیا کرتے تھے پیٹیوم والٹ ٹرانجٹ کارڈ کو الگ سے آپ کو ریچارج کرنا پڑتا تھا الگ پیٹیوم والٹ ٹرانجٹ کارڈ والے سیکشن میں جا کے ریچارج کرتے تھے اور ہو جاتا تھا لیکن ابھی آپ اگر اس بیلنس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اماؤن کی کمی پڑھ رہی ہے اور آپ اس کو ریچارج کر کے ابھی 39 فروری تک یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو اپنے والٹ میں اماؤنٹ رکھنا ہوگا والٹ میں ایڈ کریں گے تو وہ پیٹیوم جو ٹرانجٹ کارڈ ہے اس سے کٹ جائے گا اور سکسیسپولی آپ ایکزٹ کر پائیں گے اور آرام سے آپ جا پائیں گے یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے میرا اور اس میں آپ کو بیلنس ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کارڈ کا جتنا بھی اماؤنٹ حمال لیجئے آپ کا چارج لگ رہا ہے 20 روپے کہیں پر اور اس میں 15 روپے ہے تو آپ 5 روپے والٹ میں اپنے ڈال لیجئے اور 20 روپے کی ٹرانجٹشن جب آپ ایکزٹ کریں گے تو اس کارڈ سے ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی آپ کرنا کیا ہے اس کارڈ کا رہی 29 فروری 2014 کے بعد ساید وہ کارڈ ورکنگ نہیں کرے گا یا پھر جو والٹ وغیرہ ہے وہاں پر ڈیپوزٹ کریٹ آپ نہیں کر پائیں گے اور جو پیٹم پیمنٹ بینک ہے وہاں پر بھی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو جو میٹو کارڈ ہے اس میں واپس آنا پڑے گا یا پھر اور بھی پریپیٹ کارڈ ہیں جہاں پر آپ اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں کئی ڈیبیٹ کارڈ ہے اگر ڈیبیٹ کارڈ ہے اس کو آپ ٹیپنڈ پی کر سکتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اس کارڈ کو یوز کرنا پڑے گا مطلب ادھر اوپسن آپ کو دیکھنا پڑے گا میٹو کارڈ کے لیے باقی 29 فروری 2014 کے بعد کلیر ہو جائیں گی چیزیں پریکٹیکل ایکسپیئنس ہوگا تو آپ تک ویڈیو پہنچے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا اگلی ویڈیو میں ویڈیو پہلے بات دیکھیں تو لائک کر دیں چیزیں سبسکرائب اور اگر آپ کریٹ کارڈ لینا چاہتے ہیں تو انسٹینٹ اپرویو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا جہا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آ سکتے ہیں وہاں پر آپ سے باتچیت ہو سکتے ہیں کچھ سیئے کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سارے ٹائمز بلوگ سے نام سے یوٹیوب چینل اور ہے جہاں پہ آپ کو میری بلوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو چینل بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتا اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار